اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈی ریسپی شیر خورمہ شیر خورمہ آج ہم بنائیں گے جو کہ عید کے لیے بہت زیادہ سپیشل ریسپی ہے آپ لوگ ہر گھر میں صبح کا ٹائم ضرور کچھ نہ کچھ میٹھا بنتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی ایزی لیے گھر میں ریڈی ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو پانچ سے چھری منٹ لگتے ہیں اسے ریڈی کرنے میں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو اب ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کونسے انگریڈینٹس چاہی ہیں ون کپ آپ نے بڑھ ایک سوائیاں لینی ہے ہاف کپ شگر لینی ہے ٹو ٹیبل سپون کوکونٹ لینی ہے ٹو ٹیبل سپون میوہ لینے دو الائچی لینی ہے ٹو ٹیبل سپون کوکونٹ کا برادہ ٹو ٹیبل سپون پسٹا ہے ٹری ٹیبل سپون بادام اور ٹری ہی ٹیبل سپون ہم یہاں پہ ڈرائیڈ ایڈز لیں گے یہاں پہ میں نے ڈرائیڈ ایڈز کو درمیان سے کٹ کے اسے سمال کیوبز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا اب ہم اگلا پروسس دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے ون کے جی ملک لیا ہے اسے ہم بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بوائل آ گیا ہے تو اب میں اس کا فلیم آف کر دوں گے اگلا پروسس کرتے ہیں ٹیبل سپون یہاں پہ میں گھی آئٹ کروں گی کہ اندر سارے ڈرائیڈ گریڈنٹس آئٹ کر دیں گے جو ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھتے ہیں اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے روست کریں گے دن اس کے بعد اس کے اندر میں برادہ آئٹ نہیں کہہ رہی کوکونٹ کا تاکہ اگر ہم وہ آئٹ کریں گے تو وہ بہت زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کروائے گا نٹس کو جب ہم فرائی کر لیتے ہیں تو اس کا فلیور اور زیادہ انہانس ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اسے فرائی کر کے ہلکا سا سوٹے کر کے اور ایڈ کیجئے گا اب ہم اس کے اندر سوئیہ آئٹ کر دیتے ہیں سوئیہ آئٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے تقریباً ایک منٹ کے لیے ہلانا ہے مکس کرنا ہے دن اس کے بعد ہم اس کے اندر ملک کر دیں گے اگر آپ لوگ زیادہ اسے براؤن کریں گے تو اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک پراؤن ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی کروا ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر جو دودھ کو بوائل کیا ہوا تھا وہ آئٹ کر دوں گی ون گیجی ملک ہم نے لیا تھا وہ سارا اس میں آئٹ کر دیں گے منٹ کا برادہ اس میں آئٹ کر دوں گی یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا کیونکہ وہ زیادہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے شگر آئٹ کر دی ہے اس میں شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آئٹ کر سکتے ہیں جو شگر پیشنٹ ہے وہ لائٹ شگر بھی رکھ سکتے ہیں اور جن کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر الائچی آئٹ کر دوں گی الائچی آپ توڑ کے کھول کے اس کے اندر آئٹ کر دیجئے گا تاکہ اس کا فلیور آج ہے لائچی کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے ہم اسے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ مطلب ہماری جو ریسپی ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب اس کو بوائل آئے گا دو تین بار اور اس کا جو ملک ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا دن ہمارا یہ شیر خورمہ مزیدار سا ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک جو ہے ورڈیوس ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے سائٹ سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے فریم آف کر دیا ہے اب ہم اسے سر وارٹ کرتے ہیں یہاں پہ شیر خورمے کو میں نے باول میں آئٹ کر لیا ہے جس میں آپ نے سرف کرنا ہو آپ اس میں آئٹ کر گئے اور اس کے اوپر اب ہم ڈرائی انگریڈینٹس جو ہم نے اس کے اندر آئٹ کیے تھے وہ ہی اس کے اوپر لگا دیں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ ڈرائیڈ ایٹس کو اوپر لگا رہی ہوں اب اس کے اوپر کوکنیٹ ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد بادام جو ہیں وہ ہم سائٹ پہ لگا دیں گے پہلے میں پہلے میں آئٹ کر دوں گے اس کے اوپر تو یہاں پہ ہماری ریسپی جو ہے وہ مزہدار سی کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری چینل پر کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ایت کو اچھے سے انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی